سرگوشیاں ہو رہی ہیں عام انتخابات کلدم قرار دینے کے لیے اکتوبر میں درخواست سپریم کورٹ میں لگائی جائے ہم ہر حد تک جائیں گے دفاع کریں گے مضاحمت کریں گے وزیر دفاع خواج عاصف کہتے ہیں تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے معاملے پر پیپس پارٹی سے مشابرت نہیں کی گئی پیپس پارٹی اور اتحادیوں سے مشابرت کے بعد اعلان ہونا چاہیے تھا تحریک انصاف نے ایڈ ہاک ججز کی تائیناتی مسترد کر دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رجوع کرنے کا اعلان چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کہتے ہیں سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کو لگانا بدنیتی ہے چار ججز کو تین سال کے لیے ایک ساتھ لانا شفاف عدلیہ کے خلاف سازش ہے پی ٹی آئی پر پابندی حکومت کے ختم ہونے کا کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق مقصود نشستوں کا نوٹیفیکیشن فوراں کیا جائے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر نے سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی سابق جج سپریم کورٹ اور نگران وزیر آلہ نے جی این این سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کی ہے ایڈ ہاک ججز کی تائیناتی پر تنقید بلا جواز ہے چیف جسٹس کاظیفہ عزیسہ کا اقدام نیک نیتی پر مبنی ہے ذاتی اور پروفیشنل مصروفیات نہ ہوتی ہیں تو ایڈ ہاک جج ضرور بنتا جن دو جج ساہبان نے ایڈ ہاک جج کا عہدہ قبول کیا وہ قابل تحسین ہے سرمایہ دار کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور غریب طبقے پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے وزیر آزم کی ایف بی آر کے حکام کو اجلاس میں ہدایت کہا ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن سے معاملات بہتر ہوئے گزشتہ چار مہینوں میں ٹیکس ری فنڈ میں آٹھ سو ارب روپے کا فراڈ پکڑا گیا حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ ٹیکس دینے کی استطاعت رکھنے والے انچاس لاکھ افراد کی نشاندہی کی گئی ہے پاک چین تعلقات ہمیشہ آزمائش پر پورے اترے تعلقات کی نوعیت غیر معمولی ہے پاک چین تعلقات باہمی اعتماد کی بنیاد پر اسٹریٹیجک محول میں آگے بڑھ رہے ہیں پاک فوج اور پیپلز لیبریشن آرمی کے درمیان مضبوط تعاون قائم رہے گا آرمی چیف جنرل آسے منیر کا جی ایچ کیو میں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کی ستانویمی سالگرہ کی تقریب سے خطاب سپا سلار نے چین کے دفاع سیکیورٹی اور قومی ترقی میں پی ایل اے کے کردار کو بھی سراہا چینی سفیر نے کہا پاک فوج ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہی پاکستان اور خطے کے امن و استحکام کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیات بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں اہم پیشرفت ذرائع کے مطابق آئینی ماہرین کا نیب کو زمنی ریفرنس دائر نہ کرنے کا مشورہ زمنی ریفرنس دائر کرنے سے کافی قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں آئینی ماہرین نے نیب کا پہلے سے زیر سمات ریفرنس کو ہی آگے چلانے کا مشورہ دے دیا اور سابق وزیر تجارت گوہر اجاز نے وفاقی وزیر بجلی عویس لغاری سے آئی پی پیس کو کی گئی ادائیگیوں کا ریکارڈ مانگ لیا کہا تمام ایک سو چھے آئی پی پیس کا ڈیٹا پبلک کیا جائے قوم کو بتایا جائے کہ کس بجلی گھر نے اپنی صلاحیت کے مطابق کتنی بجلی پیدا کی عوام جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں کس نرخ پر بجلی فراہم کی جا رہی ہے بجلی کی اصل قیمت تیس روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے آئی پی پیس کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ٹیک اینڈ پے میں تبدیل کیا جائے